اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں ایم ایس ایکسل کے ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ مارک شیٹ کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ایڈیٹنگ یا پھر فورمیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسانی اور بہت ہی سہولت کے ساتھ کیسے کر پائیں گے فور اگزامپل آپ یہ سمجھیں جیسے ہم اسٹیٹ کے اندر صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی بہار کے سٹوڈینٹ ہیں ہم صرف انہی کا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کسی بھی ایک سٹیٹ کا کے سٹوڈینٹ کا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں سیلیکٹ آل کو ہم اٹھائیں گے اور یہاں سے جیسی بہار ہے ہمیں اس پہ کلک کرتے ہیں اور OK کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ صرف بیہار کے students کا ہی result نظر آ رہا ہے ایسی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں چلیے میں بیہار کا نہیں بلکہ میں صرف اور صرف اتر پردیش کے result کو دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی اتر پردیش کے students تھے ان سب کا ہی result نظر آ رہا ہے باقی سب کا نظر نہیں آ رہا اب اگر ہمیں سب کا دیکھنا ہے تو پھر ہم یہی پہ جائیں گے اور select all پر ہم click کر دیں گے OK select all پر اور پھر ہم ان تمام students کے result کو دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر لکھے گئے ہیں جو add کیے گئے ہیں تو اس طرح کی setting ہم کیسے کریں گے یا پھر یہاں پہ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنے 70% عوصت لائے ہیں انہی کو ہم دیکھیں یا پھر جو first ہے وہی ہمارے سامنے نظر آئے یا پھر pass اور fail ہے وہی نظر آئے اسی طرح سے ہم رینکنگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان تمام students میں صرف اور صرف وہ تین student جنہوں نے زیادہ نمبرات حاصل کیے ہیں جن کا سب سے زیادہ نمبر ہے صرف وہی تین student آئے سامنے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ہی جن کا بھی یہاں پہ کم نمبر آئے یعنی کہ 33 سے کم نمبر ہو fail نمبر ہو تو وہ خود بخود وہ sale black ہو جائے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سب جو نمبرات جس میں آپ دیکھ رہوں گے کی بلیک ہے اور نمبر کا جو فونٹ کا کلر ہے وہ وائٹ ہے وہ سب 33 سے کم نمبر ہے تو آپ اس کی سیٹنگ کیسے کریں گے کہ جیسے ہی جیسے یہاں پہ دیکھیں گے آپ شیاسی ہیں اور یہاں پہ جیسے ہی 15 نمبر دوں گا اور آگے بڑھوں گا دیکھیں خود بخود یہ sale بلیک ہو چکا ہے اور اس کا فونٹ کلر وائٹ ہو چکا ہے ایسے ہی جو بھی پاس ہیں یہاں پہ گرین کلر میں آ رہا ہے اور جو فیل ہے وہ ریٹ کلر میں آ رہا ہے تو اس طرح کی اگر آپ ایڈیٹنگ چاہتے ہیں تو اس کو ہم کیسے کریں گے ایسی فرمیٹنگ کیسے کریں گے آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو آئیے دوستو اس سے پہلی کہ میں اپنا سبق شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میری یوٹیوب چینل ایجاز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیوب اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے آئیے دوستو سبق شروع کرتے چلی سب سے پہلے ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں چلیے میں کنٹرول زیٹ سے بیک کر دیتا ہوں اوکے یہ دیکھیں اب ویسی ہی ہو گیا جتنی ایڈیٹنگ آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں دکھایا گیا تھا تو آپ پہلے تو اس طرح سے بنا لیں گے دیکھیں اتنے سارے سٹوڈینٹس کے نام لکھ لیں گے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی ہیں جتنے چاہے میں نے بیس لکھے ہوئے ہیں آپ بیس لکھیں ہیں تیس لکھیں ہیں پندرہ لکھیں کچھ لکھ لیں تاکہ آپ اس میں دیکھ بھی سکیں تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں فیلٹر کر کے کہ ہم یہاں پہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیہار کے سٹوڈینٹ کتنے ہیں اور ان سب کا ریزلٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں یہاں سے آپ کو اس سیل کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آئیں گے ہم سیدھے سوٹ اینڈ فیلٹر پر ٹھیک ہے اس پہ آنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ کو فیلٹر پر کلک کر دینا ہے میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دیکھا دوں یہ فیلٹر ہے اور اوپر آپ دیکھ رہا ہوں گے سوٹ اینڈ فیلٹر تو اس پہ آنا ہے اور نیچے فیلٹر پہ آنا ہے آپ کو اس پہ اور اس پہ آپ کو کلک کر دینا جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو سب پر خود بخود فیلٹر آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں سے یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہاں پہ جتنی بھی نام ہوں گے اس لین میں وہ سارے نام آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اب اگر آپ چاہتے ہیں کسی خاص نام کو دیکھنا تو آپ یہاں سے سیلیکٹ آپ دیکھ پائیں گے چلیے ایسے ہی یہاں پر اسٹیٹ ہیں تو جس اسٹیٹ کے اسٹیٹنٹس ہوں گے وہ سارے اسٹیٹ یہاں پر نظر آئیں گے تو آپ یہاں سے سیلیکٹ آل ہٹا دیجئے اور جس اسٹیٹ کے اسٹیٹنٹس کا ریزلٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں بس اسی پر آپ یہاں سے کلک کر دیں گے چلی میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھئے پہلے سب سے پہلے سیلیکٹ آل ہوتا ہے تو سیلیکٹ آل سے آپ کلک ہٹا دیں گے اور پھر جس کا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ مہاراشترہ تو آپ مہاراشترہ پہ اس طرح سے ٹک لگا دیں گے اور پھر جیسی اکے کریں گے تو صرف مہاراشترہ کے جو اسٹیٹنٹس ہوں گے انہی کے ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے چیئے ایسی ہی ہم یہاں پر ڈیویزن دیکھنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیٹنٹ فرسٹ ہیں صرف وہی نظر آئے باقیہ نظر نہیں آئے ہو سکتا ہے آپ کو انام دینا ہوں کہ جتنے بھی فرسٹ ہیں ان سب کو ایک انام دینا ہے یا پھر کوئی اور بات ہو تو آپ یہاں سے صرف فرسٹ والے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے صرف آپ اس پر کلک کیجئے اور یہاں پر سیلیکٹ آل پر سے ہٹا دیں گے اور یہاں پر صرف فرسٹ پر کلک کریں گے اور اکے کریں گے تو دیکھیں جتنے بھی اسٹیٹنٹ فرسٹ ہے صرف وہی نظر آ رہے ہیں اکے اور چونکہ فرسٹ والے ہی نظر آ رہے ہیں تو سب پاس بھی ہیں یہاں پر ایسے آپ سب پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اکے تو یہ ہے فیلٹر کا کمال ایسی ہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیٹنٹ فیل ہیں ان کی ایک الگ شناکت ہو جائے اور وہ ایک الگ نظر آئے تو اس کے لئے بھی آپ اس سیل کو جس میں کم نمبر ہے تیتیس سے اس کو آپ الگ سے ایک کلر دے سکتے ہیں تو چلیے اس کے لئے ہم یہاں سے پہلے چونکہ ہم نے کنڈیشن فرمیٹنگ دیا ہوا ہے تو اس کو میں یہاں سے کلیر رولز کر دیتا ہوں تاکہ یہ سب ختم ہو جائے اب ہم دیکھی تو پہلے آپ نمبر ڈال لیں اب اس کے بعد ان تمام خانوں کو سیلیٹ کر لیں جس پر آپ اس طرح سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی 33 سے کم نمبر ہے اس کا سیل تو بلیک ہو جائے اور فونڈ کلر وائٹ ہو جائے یا کوئی بھی کلر ہو جائے وہ آپ اپنی مرضی ہوگی تو اس کے لئے آپ سیلیٹ کر لیں گے پہلے جتنے خانے میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کنڈیشنل فرمیٹنگ پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہائی لائٹ سیلز رول پر آئیں گے اور یہاں پہ آئیں گے ہم لیس دین پر لیس دین کا مطلب ہوتا ہے کم ہو اور گریٹ دین کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہو ان سب کو بھی ہم تفصیل سے پڑھنے والے ہیں آگے بہرحال ابھی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لیس دین یعنی کہ اگر تین تیس سے نمبر کم ہے یعنی تین تیس سے نمبر کم ہے تو اس کا کلر ہمیں کیا رکھنا ہے اس سیل کا تو چلی ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ ہم تب یہ زوم کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو ہر ایسا دیکھیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں تین تیس یعنی کہ تین تیس تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی تین تیس سے کم ہے جیسے کہ بیس دس اس طرح کے نمبرات آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے تو لائٹ ریڈ فیل ویٹ ڈارک ریڈ ٹیکسٹ ہو رہا ہے لیکن ہمیں یہاں پر چینج کرنا ہے تو چینج کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ جائیں گے اور ہاں اپنی مرضی کی حساب سے یہاں سے کسٹم فورمیٹ پہ کلک کریں گے دیکھیں کسٹم فورمیٹ ہوتا ہے نیچے آپ اس پر جیسے ہی کلک کریں گے ایک اور ڈائلک باکس آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا اب یہاں سے فیل میں جائیں گے سب سے پہلے چلیے ہم فیل پہ چلتے ہیں اور فیل میں فیل آپ جانتے ہوں گے کہ اندر کے کلر کو کہتے ہیں جو باکس کے اندر کلر ہوتا ہے سیل کے اندر کلر ہوتا ہے تو اس پہ ہم بلیک لے لیتے ہیں اوکے تو چلیے ہم یہاں سے جائیں گے فونٹ پر اور فونٹ پہ ہم یہاں سے فونٹ کا کلر یہاں پہ ہوتا ہے اب ہم یہاں سے دے دیتے ہیں وائٹ کلر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تائیتیس سے نمبر کم ہے کسی بھی سیل میں جس کو ہم نے سیلٹ کیا ہے تو فیل کا کلر تو بلیک ہونا چاہیے اور فونٹ کا کلر وائٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں ریڈ رکھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کلر آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں اوکے چلیے ہم یہاں سے اوکے کرتے ہیں اور یہاں سے بھی اوکے کرتے ہیں اب دیکھیں جہاں جہاں بھی بیس سے نمبر کم تھا ان سب کو خود بخود یہ بلیک کر دیا ہے یا اگر آپ بعد میں بھی کرنا چاہتے ہیں جیسے کی چھیاسی ہے کسی نے کہا نہیں یہ چھیاسی نمبر تو غلق ہو گیا تھا یہاں پہ دس ہی نمبر تھا تو جیسے آپ دس نمبر لکھیں گے اور رائٹ ایرو سے یا کسی بھی خانے پہ آپ کلک کریں گے آگے جائیں گے دیکھیں خود بخود اس کو بلیک کر دیا یہ بات تو ہو گئی چلیے اسی طرح سے اگر آپ فرس سیکن وغیرہ کو بھی آپ چاہتے ہیں کی کلر دینا تو آپ یہاں سے جا کر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ پاس اینڈ فیل چلیے ہم اس کے بھی اسی طرح سے ختم کر دیتے ہیں یہاں سے کلیر رولز کر دیتے ہیں تو یہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ جائیں گا اور اس طرح سے ہم ختم کر دیتے ہیں اب دیکھیں ہم اس پہ بھی لگانا چاہتے ہیں کہ جو بھی پاس ہو وہ تو گرین کرما ہے اور جو فیل ہو وہ ریٹ کرما ہے جیسے کہ آ رہا تھا تو اس کے لیے بھی ہم یہاں پہ کنڈیشن فرمیٹنگ میں جائیں گے اور یہاں سے ہم جائیں گے ہائیلائٹ سیلز اینڈ رول پہ اور یہاں پہ آپ آئیں گے ٹیکس دین کونٹینٹ ٹھیک ہے اوکے اب ہم اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کیا پاس تو پاس ہم نے لکھا اور یہاں پہ پاس پہ ریٹ کلر آز ہے جبکہ ہم کو گرین لینا ہے تو یہاں سے آپ آئیے اور یہاں پہ گرین فیل لے دیجئے ٹھیک ہے یا آپ اپنے حساب سے اس میں بھی کسٹم وغیر آپ چوز کر سکتے ہیں اوکے دیکھیں یہاں پہ گرین فیل ویتھ ڈارک گرین ٹیکسٹ تو آپ یہاں سے یہ چوز کر سکتے ہیں اگر یہی چاہیے اور اگر اپنی حساب کا چاہیے تو پھر نیچے کسٹم پر آپ جا سکتے ہیں اوکے تو چلیے ہم یہاں سے وہی والا گرین والا چوز کر دیتے ہیں اور یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں تو دیکھیں جہاں جہاں پاس ہے ان سب میں گرین ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے فیل کے لیے بھی اسی طرح سے دوبارہ جائیں گے اور یہاں پہ اسی طرح سے جائیں گے اسی میں اور یہاں سے آئیں گے ٹیکسٹ پہ اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے فیل تو اف ای آئی ل فیل اور یہاں سے ہم چکے وہی والا پہلے سی منتخب ہیں یعنی کہ سب سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے والے تین سیڈینس کون کون ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس پورے کولم کو ہم سیلٹ کر لیں گے یا پھر آپ ان تمام سیل کو سیلٹ کر لیں گے جس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیہ ہم پورے کولم کو ہی یہاں سے سیلٹ کر لیں گے جیسے آپ کے پہ کلک کریں گے یہ پورا کولم آپ کا سیلٹ ہو جائے گا اس کے بعد جانا آپ کو جو دس نمبر فیلہالا بھی دیا ہوا ہے اس کو ہم کر دیں گے تین نمبر تو چلیہ ہم جیسے یہاں پہ تین نمبر دیں گے اور اوکے کریں گے تو دیکھئے یہ تین ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نمبرات حاصل کیے ہیں اس کے علاوہ ایک ویور نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ سر اگر ہم پورے اسکول کا ہی ایوریج نکالنا چاہتے ہیں تو اسے کیسے نکالیں گے جیسے کہ آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ فلا یونیورسٹی کا جو ایوریج آیا ہے اوسط آیا ہے وہ نوے سے اوپر ہے یا پھر اسی سے اوپر ہے یعنی ایٹی سے اوپر ہے یا نینٹی سے اوپر ہے نینٹی فائب سے اوپر ہے تو وہ کیسے نکالتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو تمام سٹڈینٹس کے نمبرات کو ایک جگہ رکھئے اور ان کے اوسط کو ایک جگہ رکھئے ان کے نام سے اسی طرح سے آپ سب کو کامپی کر لیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سیدھے نیچے آئیں گے جہاں پہ آپ نکال کر دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ ایکول کا نشان دینا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے آپ کو ایوریس تو ای وی ای آر ای جی ای یہ لکھنا ہے اور اس کے بعد بریکٹ اوپن کرنا ہے اوکے یعنی کہ لیفٹ بریکٹ دینا ہے اور اس کے بعد جہاں سے اسٹوڈین کا نام شروع ہو رہا گا یعنی ایوریس شروع ہو رہا ہے وہاں سے لے کر اخیر تک سیلیکٹ کر دیجئے جہاں تک آپ یہاں پر نکالنا چالتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہاں تک سیلیکٹ کر دیا ہے یعنی موس کے لیفٹ بٹن کو رکھئے اور ڈریک کر کے کھیچ کر کے جہاں تک لے آئیے اور اس کے بعد ہم یہاں سے رائٹ بریکٹ دے دیں گے یعنی بریکٹ کلوز کر دیں گے اور انٹر کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ان تمام اسٹوڈین کا ملا کر کے یہاں جو اوسط آیا ہے وہ اٹھالیس پوائنٹ سکسٹی نین ہے تو اس طرح سے آپ پورے اسٹوڈین کا بھی ایوریج نکال سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میری یوٹیوب چینل اجاز کمپیٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ جب